ایسا لگتا ہے جیسے مانو یوراج سنگھ کا برا وقت چل رہا ہے اور جب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا ہے ان کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے پہلے وہ کنیڈا گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں کھیلے وہاں پر ان کا بلہ نہیں چلا سید مشتاگلی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ میں واپسی کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ان کو علاو نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ویدیشی لگ کھیل چکے ہیں اور اب ان کے خلاف ہریانہ میں مقدمہ درج ہو گیا ہے مقدمہ درج ہو آئے اسی ایسٹی ایکٹ میں جو کی غیر جمانتی ابراد بھی ہے تو اگر یوراج سنگھ اس میں فس گئے تو یہ کیس لمبا چلے گا اور اتنی آسانی سے یوراج سنگھ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھوٹا پائیں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیس چلا کیوں ہی یوراج سنگھ نے ایسا کیوں کر دیا دراصل میں لوگ ڈاؤن کے وقت پہ یوراج سنگھ اپنے وقت کے اور اپنے ساتھی کرکیٹروں سے لائیو چیٹ کرتے تھے انسٹاگرام پر اس میں ہسی مجاگ بھی ہوتی تھی اور ہسی مجاگ میں کچھ ایسی بات نکل جاتی تھی جو پبلک پلیس میں نہیں نکلنی چاہیے یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ شاید وہ حفظ میں کرنے کی بات ہو لیکن پبلک پلیس کے مطلب کی نہیں تھی اور اس میں انہوں نے ایک بھار جاتی سوچک شبد کا استعمال کیا تھا جو کہا تھا یجویندر چہل کے لیے روحش شرما اور یوراج سنگھ چہل کی ٹک ٹوک ویڈیوز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس میں یوراج سنگھ نے ایک ایسا شبد استعمال کر دیا جو شبد استعمال کرنے پر یوں کہہ لیجئے کہ کس طرح ہو جاتا ہے اگر اس کا پروف ہوگی یہ شبد استعمال ہوا ہے اور یوراج سنگھ کے کہنے کا پروف ہے حالانکہ یوراج سنگھ نے دو جار بیس میں ہی معافی مانگ لی تھی ٹویٹر پہ کھلے دل سے اور کہا تھا کہ ان کا کسی کو بھی اس طرح سے دھیس پہنچانے کا مقصد نہیں تھا اور یہ جو بھی ہوا گلتی سے ہوا اور ان کا انٹینشن وہ نہیں تھا جو سمجھا جا رہا ہے لیکن اب لگ بھگ چھ سات مہینوں کے بعد یوراج سنگھ اس معاملے میں فستے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلافہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس موقع میں وہ ان کی گرفتاری بھی ہو سکتے اور گرفتاری ہوتی ہے تو یہ کافی دن تک تو گہر جمانتی ہی رہتا ہے جب تک جات چلتی رہتی ہے اس میں آپ ایک دو مہینہ مان کے چلئے حالانکہ شاید یوراج سنگھ نام بڑا ہے تو شاید یوراج سنگھ معافی مانگ لے کسی بھی طرح جیل جانے سے بچ جائیں لیکن یقین ان یوراج سنگھ اس میں فست ہو گئے ہی اس کے علاوہ یوراج سنگھ کے ساتھ اگر دیکھے کل ملا کرے تو دو ہزار سولے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ انہوں نے کھیلا تھا اس کے بعد وہ کبھی انڈیا کے لیے بھی زیادہ نہیں کھیل پائے دو ہزار سترے کی چیمپنسٹو بھی کھیلے اور اس کے بعد ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور اس سے لے کر اب تک ان کے لیے پروفیشنل لائف میں تو کچھ اچھا ہوا ہی نہیں اور انہوں نے ریٹائرمنٹ ہی لے لی لیکن پرسنل لائف میں بھی ان کے لیے مصیبتیں آئے جا رہی ہیں آئے جا رہی ہیں لیکن یوراج تنگ ہے اور کہتے ہیں کہ سنگ اس کینگ ہر مصیبت کا یوراج تنگ ڈٹ کر سامنا کریں گے جیسے کہ انہوں نے آج تک ہمیشہ سے کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یوراج تنگ کا جو یہ معافی نامہ ہے وہ لوگ قبول کر لے جنہوں نے یہ کمپلیں درج کری ہے کیونکہ یوراج تنگ اپنے معافی نامہ پہلے ہی دے چکے ہیں اور شاید اب یوراج تنگ کو ایک بار پھر سے معافی نامہ دینا پہلے اور جاہاں دس پار کورٹ میں تو شل کے دوستو میں چینو دہیا فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے چودری نیوز کے ساتھ چہمات آدھی